اسلام علیکم وحبہ بھوم بیک اسلام علیکم ورکہ بھرک خدم جوہما جافری بلوگ کیسے آپ سب ٹھیک ہو الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور ابھی جی میں بھی آٹا گونھ کے رکھا ہیوں تندور پہ آج گھرمی بہت زیادہ ہے اور جان جو ہے وہ بات میں جھاک ٹھیک لیا ہے گا روٹیاں اور بچوں نے جو ہے گھر کا ستیہ ناس کیہ ہوا یہ دیکھ لیا آپ یہ ابھی میں نے ساری چیزیں سمیٹھی ہیں ابھی سارا گھر سمیٹھے میں آ کے بیٹھتی ہیں اور جو ہے بچوں نے پھر سے باہر مکھیوں نے مجھے ویڈیو نہیں بنا رہے دیتی ان مکھیوں کا میں کرو تو کرو کیا اور ایک اور یہ اور یہ گھر دیکھ لیں میرا کہ میں ادھر سے چیزیں سمیٹھتی ہوں اور ادھر سے بکھری پڑی ہوتی ہیں ادھر سے امیوان میرے خیال سے جتنی مائے ہیں جتنی ہاؤس وائف ہیں سب ہی کے گھر میں یہ رولا اور یہ ریٹنشن چلتی ہوگی کیونکہ بچے والے گھر میں تو کبھی گھر جو ہے سمیٹھا وہ رہی نہیں سکتا تو ابھی یہ ساری چیزیں وغیرہ جو ہے وہ مثل اور دھوک دیکھیں کتی زیادہ ہے اپنی پرانی بکس کے ساتھ جو ہیں بچے کھیل رہے تھے ٹیچر کھیل رہے تھے جی زیان ان کا ٹیچر بنا ہوا تھا اور یہاں ہانیا اور مانور جو ہیں اور ویڈسا اس کی سٹوڈنس تھے تو وہاں ان کی کھیل دیکھتے ہیں مجھے اپنا بچپن یاد آگیا کہ بچپن میں ہم لوگ بھی اسی طرح سے کھیلتے تھے تو دیکھو بچپن کتنا پیارا ہوتا ہے تینشن فری کوئی تینشن کوئی بات کوئی فکر کچھ نہیں بس کھاؤ پی ہو موجہ مارو اینش کرو ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ابھی گرمیوں میں جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے جو پیار کی روٹین کیا ہوتی ہے کہ گرمیوں میں تاوے کی جو روٹی ہے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ کم کھاتے ہیں کیونکہ تاوے کی روٹی جو ہے نا وہ گرم ہوتی ہے اور کھائی نہیں جاتی تو تندور سے میں روٹنگیں لگواتی ہوں ہوتل کی جو ہوتی ہے نا وہ مزہ نہیں آتا جو دائی لگا کے سوری دیتی ہے نا تندور میں وہ روٹنگیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت مزے کی ہوتی ہیں تو ابھی جو ہے میں تندور پر گئی تھی تو میرا دل کیا کہ میں ویلوگ بنا ہوں لیکن وہاں پہ بہت زیادہ لیڈیس تھی بہت زیادہ ہی لیڈیس تھی تو اچھا نہیں لگتا دیکھو گاؤں کی عورتیں جو ہیں وہ یہ چیزیں پسند نہیں کرتی اور ان کو بڑے عجیب لگتی ہیں تو میں نے اس لئے فیلمیں موبائل ساتھ ہی نہیں لے کے گئی تو میں بس اٹھا رکھ کے فوراں سے آگئی میں نے کہا نہیں ابھی نہیں تھوڑا اچھا نہیں لگتا تو ویسے کسی دن میں وہاں کا جو ہے نا ویو آپ کو دکھاؤں گی آپ کو محول دکھاؤں گی کہ تندور پر کیسے عورتیں کٹھی ہوتی ہیں کہ ایسے اپنے اپنے گھروں کی آگیا درباتیں ڈسکس کرتی ہیں کوئی اپنی بہوں کی گلے کوٹ رہی ہوتی ہے کوئی اپنی ساس کی کوئی اپنی جٹھانی دیورانی کی کوئی اپنی نیند کی کوئی بھابی کی اسی طرح اپنے گھر کی عورتیں جو ہیں اپنے گھر کی عورتوں کے گلے کبھی کبھی انسان کو جانا چاہیے گھر سے پہلے پتے کہ اپ شروع شروع میں زیان منسا کی ہاتھ میں بھیجتی تھی تو پھر میرا دل کیا تھوڑا سا میں بھی جاؤں ٹھیک ہے باہر کا مول دیکھوں اچھا لگتا ہے ذہن تھوڑا سا انسان کا جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے گھر کی ٹینشنوں سے گھر کی ذمہ داریوں سے تو کبھی کبھی جو ہے نا ایسے مول میں جانا چاہیے تو میں جب گئی نا تو میں سب کی باتیں سنکے تو میرے ایسے کھڑے ہوگی نا ایسے کھڑے ہوگی سب کی باتیں سنی جاری تھی تو جا کی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گھر کے مسئلے جو ہیں ڈسکس کر رہی ہیں بیٹھ کے اور ایسے حس ہس کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا مذاب اڑا رہی ہیں ایک دوسرے کی بہوں کا ایک دوسرے کی ساسوں کا ایک دوسرے کی دھانیوں کا تو جی میرے گھر میں یہ چل رہا ہے یہ تحقیز ان کے پریچار اور پھر ایک اتنی ایجٹ عورت تھی اتنی ایجٹ کی تھی عورت کہ وہ تقریب میں میری نانوں کی عمر کی ہوگی وہ اتنا ہوں لڑ رہی تھی کہہ رہی تھی بار بردائی مجھے پہلے روٹی لگا دو مجھے پہلے لگا دو تو کوئی ادھر سے کہہ رہی ہے مجھے پہلے لگا دو تو مجھے بڑی ہسی آئی تو بہت میں تو انجائے کر رہی تھی بہت ہی ایک میں تو بس کڑے ہوگی وہ دیکھی جا رہی تھی بس آج آپ لوگوں سے جو ہے میں نے بات ہی کرنی تھی اور کچھ شیئر کرنے کے لیے تھا تو میں نے کہا چلو باتیں کر دیتیم آپ سے آج باتیں ہی ہو دیں تو اس لئے میں نے کہا کہ چلو جی وڈیو تو بنانی ہے کل بھی میں نے نہیں ویڈلوگ بنایا تھا کل بھی میں نے پرانا ویڈال دیا تھا تو میں نے کہا چلو آج کیا کروں کیا کروں وڈی گھر میں بندہ باہر نکلتا نہیں ہے گھر میں ہی رہتا ہے تو بندہ کیا روز وڈیو بنائے کیا دکھائے کیا شیئر کرے وڈینس بھی بور ہو جاتی ہے لیکن لیکن کیا کریں بھائی ویڈیو تو بنانی ہے لائف سوچا تھا میں آؤں گی اور کچھ میرا واش ٹائم جو ہے پورا ہو جائے گا لیکن وہ بھی میرے سے نہیں ہو پا رہا کیونکہ لائف میرے سے سامنے کیمرے کے سامنے نہیں آیا جا رہا ظاہر میں کبھی آئی نہیں ہوں تو اس وجہ سے میرے سے یہ ہو نہیں پا رہا تو سوچ رہی ہوں کہ یہ میں آئیں کروں اگر اللہ نے چاہا تو ایسے ہی میرا واش ٹائم سارا کھلانا کھلورا جو ہے میں نے سمیٹ لیا ہے اور ہانیاں اور منسا کو جو ہے وہ میں نے تندور پہ بھیجا روٹنگیں لے کے آنے کے لیے کیونکہ مہانیاں مجھے جانے نہیں دے رہی تھی تو میں نے کہا میں جاؤں گی تو یہ سارا تبر میرے پیچھے 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 آئے گا تو اس لیے میں نے صرف منسا کو بھیج دیا لینے کے لیے اور وہ بھی ضد کر رہی تھی کہ ماما میں لے کے آتی ہوں اور ہمارے گھر کے یہ پاس ہی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو گھر آپ نظر آ رہی ہے یہ آپ کو گھر نظر آ رہا نا یہ چبارہ اس چبارے کی بیک سیٹ پہ تندور ہے یعنی گھر کے پاس ہی ہے تو اس لیے میں بھیج دیتی ہوں فکر نہیں ہوتی مجھے زیادہ دور ہوتا نا تو پھر میں خود ہی جاتی تو ابھی جو ہے میں مس کر رہی ہوں کہ عورتیں جائے وہاں پہ کیا کیا باتیں کر رہی ہوں گی کیا کیا گل کھلا رہی ہوں گی میں آئی سیران ہوتی ہوں کیوں عورتی کیسی مجھے لگتا ہے آگئے ہیں بچے لے کے کان منسا کدھا ہے جاؤ پتہ کر رہا ہوں تو نور پہ آئے پتہ نہیں کھوڑی کیوں آتی ہے بول نہیں سکتے منسا کے بچے زیان آیا تھا اور زیان جو ہے اب وہ گیا ہے منسا کا پتہ کرنے کے لئے اور اسے غصہ آ رہا تھا کہ منسا وہاں پر بولتی نہیں ہے کھڑی ہو جاتی ہے جا کے ظاہر ہے اس کو غصہ آتا ہے جا کے بولے گی کہ میری روٹیاں مجھے لگا کے دو تو تب بھی وہ روٹیاں لگا کے دے گی ظاہر ہے وہاں پر راشت نہ زیادہ ہوتا تو ساری عورتیں میری لگاؤ میری لگاؤ میری لگاؤ تو یہ بچاری جا کے وہاں چھپو کے کھڑی ہو جاتی ہے اس سے غصہ آ رہا ہے اب وہ زیان گیا ہے لے کے آئے گا ان کو تو اسے کے ساتھ میں کرتی ہوں ویلوگ کا اینڈ اگر امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر بھی لازمی کی اگر مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھیں اپنا ڈیر سوال کیا رکھیں اللہ